ہجرت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ چاہے انسان جتنے بھی اسباب اختیار کر لے مکمل پلاننگ کے ساتھ کام شروع کرے لیکن اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اور اللہ پر توقل ضرور کرے کیونکہ وہی اللہ ہے جس کی منشاہ ہو تو کام مکمل ہوتے ہیں اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہوتی لہذا توقل على اللہ انسان کے لئے ازہد ضروری ہے حقیقت ہے اور تجربہ یہ بتلاتا ہے جہاں انسان کی اسباب تھکھار کر بیکار ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی نسرت و تائید انسان کو کام آتی ہے سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور قوم کے لوگ خیال کرنے لگے انہی جھوٹ کہا گیا تو فوراں ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی لہذا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توقل بھروسہ یقین کرنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توقل کیا یقین کیا بخاری کی روایت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّا أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَال مَا ضُنُّكَ يَا عَبَا بَكْرَ بِإِثْنَيْنِ اللہ سَالِسُهُمَا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم دونوں غار میں تھے اگر وہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے اے ابو بکر جن کا تیسرا اللہ ہے اس جملے پر غور کریں مَا ضُنُّكَ يَا عَبَا بَكْرَ اللہ سَالِسُهُمَا اے ابو بکر ہم دونوں ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے اور اللہ ساتھ ہو تو اور کیا چاہیے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے یہاں غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اسباب اختیار کیے تھے وہ یہ تھے کہ غار میں دونوں چھپ کر بیٹھے تھے دشمن غار تک پہنچ گئے یہاں بظاہر اسباب بیکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ غار کے دہانے پر کھڑے ہیں اگر وہ پاؤں کو بھی دیکھ لیں گے تو یہ دونوں بھی دیکھ لیے جائیں گے لیکن انہوں نے جو اللہ پر توقل کیا تھا اللہ پر یقین کیا تھا اللہ پر بھروسہ کیا تھا وہ کام آیا کہ غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی ان کے آنکھوں کو دوسری جانب رکھا آئیے ایک اور بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسباب اختیار کیے کیا الگ راستے سے مدینہ کے لئے نکلے غار میں تین دن رہے پھر الگ راستے سے مدینہ کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے بخاری کی روایت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقہ ابن مالک سورج ڈھلنے کے بعد ہم چلنے لگے سراقہ بن مالک ہمیں عالیے فقلتو اوتینا یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دھر لئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہیں فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتطمت به فرسوه الى بطنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی تو اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھس گئے فقال انی اراکما قد دعوتما علیہ سراقہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم دونوں نے بددعا کی اور بددعا کی وجہ سے یہ حالت میری ہو گئی ہے فدعو لی فاللہ لکما ان اردہ عنکما اطلب میرے لئے دعا کرو مجھے اس مصیبت سے نکالو اس گھوڑے کو زمین سے نکال دو میں پیچھا کرنا چھوڑ دوں گا فدعا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کیا اور وہ نجات پا گئے فجعل لا يلقا احدا الا قال کفیتکم ماہنا فلا يلقا احدا الا ردہ قالا وفالنا جیسے ہی وہ نجات پائے واپس ہوئے اور ادھر آنے والے تمام لوگوں کو واپس کر دیئے یہ کہہ کر کہ ادھر کوئی نہیں ہے میں دیکھ کے آ رہا ہوں ادھر کوئی نہیں ہے یہاں غور کریں اسباب آپ نے اختیار کیے تھے راستہ بدلہ تھا تین دن غار میں رکھے تھے ایک اور راستے سے مدینہ کے لئے نکلے تھے لیکن یہاں پر دیکھیں بظاہر اسباب ایک آئیک جو ہے بیکار نظر آئے اللہ پر توقل انہوں نے کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی مدد آئی سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے گئے جو ہوا آپ نے ابھی حدیث میں سنا معلوم کیا ہوا اللہ پر توقل ضروری ہے اللہ پر یقین ضروری ہے اسباب کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ توقل بھی ضروری ہے یقین بھی ضروری ہے